بولی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ دا ایکسورجزم آف ایملی روز اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک گھر کو دکھایا جاتا ہے جس میں ایک ڈاکٹر کو بلائے جاتا ہے ڈاکٹر بہت زیادہ گھبرائے ہوا ہوتا ہے دراصل اس گھر میں ایک لڑکی کی مرتی ہو چکی ہے جس کا نام ایملی روز ہے اور جب ڈاکٹر اس کی باڈی کو چیک کرتا ہے تو وہ اس کی فیملی کو بتاتا ہے کہ اس کی مرتی نیچرل طریقے سے نہیں ہوئی بلکہ ایکسورجزم کے چلتے جو غلطیا ہوئی تھی اس وجہ سے ایملی روز کی مرتی ہوئی ہے ڈاکٹر کے بیان کے بعد یہاں پر جو پولیس ہوتی ہے اس فادر کو گرفتار کر لیتی ہے جس نے ایکسورجزم کیا تھا کیونکہ اب پولیس کا اور سب کا یہی ماننا ہے کہ اس کے ایکسورجزم کی وجہ سے ایملی روز کی مرتی ہوئی ہے ہر طرف یہ خبر فیل جاتی ہے کہ چرج کے فادر نے اس وقت جب ایملی روز کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی اس کے اوپر تنتر منتر کیے گئے جس وجہ سے اس کی مرتی ہو گئی وہی ہمیں کچھ لائرز کو دکھایا جاتا ہے جس میں سے ایک لائر کا نام ایتھن تھومس ہوتا ہے اور اسے اب فادر کے خلاف کیس لڑنا ہے تاکہ یہ فادر کو سخت سے سخت سزا دلا سکے ساتھی چرج والے بھی اب فادر کا ساتھ نہیں دینا چاہتے کیونکہ یہ اب بہت بڑی خبر بن چکی ہے چرج والے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام اس کیس میں خراب نہ ہو اسی لئے وہ ایرن نام کی ایک لائر کو ہائر کرتے ہیں تاکہ وہ فادر کے کیس کو لڑے اور ہیرنگ کے دوران ان کے چرج کا نام خراب نہ ہو ایرن اس کے بعد فادر سے ملنے جیل میں جاتی ہے جہاں پر وہ فادر سے کہتے کہ سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں اسی لئے آپ کو اپنے گناہ کو قبول کر لینا چاہیے جس کے بعد آپ کی سزا بھی کم ہو جائے گی فادر یہاں پر سمجھ جاتے ہیں کہ چرج والے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے اسی لئے وہ ایرن سے کہتے کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے میرے لئے ایک سرکاری وکیلی صحیح رہے گا اور ایرن کسی بھی قیمت پر اس کیس کو لڑنا چاہتی ہے کیونکہ اس کے لئے بھی یہ ایک بہت بڑا کیس ہے اسی لئے وہ فادر کو منا لیتی ہے فادر کہتے کہ میں سزا سے نہیں ڈرتا چاہے مجھے کچھ بھی سزا ہو جائے مجھے اس کی کوئی پروہ نہیں ہے لیکن میں کسی بھی قیمت پر ایملی روز کی جو سچی کہانی ہے اسے پوری دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں ایرن فادر کی بات مان جاتی اور وہاں سے سیدھا وہ ایملی کے گھر جاتی جہاں پر وہ ایملی کی موم سے ملتی ہے ایملی کی موم ایرن کو بتاتی ہے کہ میری بیٹی بہت ہی شان تھی وہ ہمیشہ دوسروں سے اچھے سے بات کیا کر دی تھی اور جب وہ اپنے ہوسٹل میں تھی تو پہلی بار اسے شیطانی طاقتوں نے اپنے قبضے میں کیا پہلی بار شیطانی طاقتیں اس کے اوپر ہاوی ہوئیں اگلے دن کورٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوئر جس کا نام تھومس ہے جو کی فادر کے خلاف کیس لڑ رہا ہے وہ جج کے سامنے ایملی کی بہت ساری ایموشنل دلیلیں پیش کر دیتا کہ فادر کو سخت سے سخت سزا مل سکے اس کے بعد وہ گواہ کے لئے ایک ڈاکٹر کو بلاتا ہے یہ وہ ڈاکٹر ہوتی ہے جو بچپن سے ایملی کا دھیان رکھتی تھی اس کا ٹریٹمنٹ کرتی تھی اور وہ ڈاکٹر بتاتی ہے کہ ایملی ایک کمزور لڑکی تھی اس کی طویت اکثر خراب رہتی تھی اور جس رات کو اس نے پہلی بار ہوسٹل میں ان شیطانی طاقتوں کو محسوس کیا تھا جو اس کے اوپر ہاوی ہو رہی تھی اس رات کو اس نے مجھے کال بھی کیا تھا اور سب کچھ بتایا تھا اور اس کے بعد ہمیں پاسٹ کا یعنی ہوسٹل کا وہ سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایملی اپنے بیٹ پر ہوتی ہے رات کو تین بجے اچانک سے اس کی نیند کھل جاتی ہے اسے باہر سے کچھ جلنے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے پر جب وہ کوریڈور میں جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر اسے کچھ بھی نہیں دیکھتا اس کے بعد وہ اپنے بیٹ پر آ کر لیٹ جاتی ہے اور تب ہی اس کا پین سٹینڈ نیچے گر جاتا ہے کوئی اس کی چادر بھی خیستا ہے جس کے بعد شیطان اس کے اوپر ہاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے لیکن ایملی ہمت نہیں آرتی وہ اس سے فائٹ کرتی ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتی ہے ہانی واپس پریزنٹ میں یعنی کی کوٹ میں آتی ہے جہاں پر تھومس اس گوائی کو سننے کے بعد یہاں پر کچھ اور ڈاکٹرز کو بلاتا ہے اور ان کی گوائی سے وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر کسی شیطانی طاقت نے حملہ نہیں کیا تھا بلکہ اسے فٹس آئے تھے یعنی کی وہ مرگی کا ایک دورہ تھا اور ایسا ایملی کے ساتھ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہوا جس وجہ سے اس کے دماغ پر حصر ہونے لگا اسے ویجن سانے لگیں کیونکہ اسے صحیح ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا تھا اس کے اوپر کبھی کسی شیطان نے ہاوی ہونے کی کوشش نہیں کی اگلے دن ایرین ایملی کے ایک دوست کے پاس جاتی ہے ایملی کا وہ دوست اسی کے ساتھ پڑا کرتا تھا اور وہ ایرین کو بتاتا ہے کہ ایک دن ایملی کو ہر کسی کے اندر شیطان دکھنے لگا جو دیکھ کر ایملی بہت زیادہ ڈر گئی تھی اسی لئے اسی دہ چرچ گئی اور جب میں چرچ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایملی جیزس کی مورتی کے سامنے کھڑی ہے اس نے اپنا ہاتھ مورتی کی طرف پڑھایا تاکہ وہ شیطان سے چھٹکارا پا سکے اسے شیطان نہ دیکھے اس کے اندر پویتر شکتی آئے لیکن تب ہی اس کی باڈی اپنے آپی پیچھے مڑنے لگی جیسے کوئی انجان شکتی اسے جیزس کی مورتی کو چھونے سے روک رہی ہو میں کبھی بھی ایشور میں بہت زیادہ وشواس نہیں کرتا تھا لیکن اس کے بعد میری بھی ایشور میں بہت زیادہ آستہ بڑھ گئی کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تاکہ اس دنیا میں اگر شیطان ہے تو اس دنیا میں ایشور بھی ہے علاقہ ایرن خود بھی ایشور میں بہت زیادہ وشواس نہیں رکھتی اب جب ایرن رات کو سو رہی ہوتی ہے تو تب ہی تین بجے اچانک اس کی نیند کھل جاتی ہے اسے بھی ایملی کی طرح جلنے کی بدبو آتی ہے وہ کچن میں جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں چل رہا ہوتا اسے وہاں پر کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے پر اب کیونکہ وہ خود بھی ایک ناستک ہے وہ کسی دیوک شکتی پر یا کسی بھوت پریت پر وشواس نہیں کر دی لیکن یہاں پر ایرن کو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کیس اتنا آسان اور اتنا سلجا ہوا نہیں ہے جتنا اسے شروع میں لگ رہا تھا اب اسے فادر کی باتوں میں بھی سچائی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ اس بات کو کسی کو نہیں بتاتی اگلے دن ہمیں کوٹ میں دکھائے جاتا ہے جہاں پر تھومس جو کی فادر کے خلاف کیس لڑ رہا ہے وہ کوٹ میں ایملی کے نیورولوجسٹ کو بلاتا ہے جو ایملی کا علاج کر رہا تھا اور وہ جج کے سامنے بتاتا ہے کہ میں نے جو اسے دوائیاں دی تھی وہ اس کے لئے کافی تھی اس سے وہ آرام سے ٹھیک ہو سکتی تھی لیکن اس کی دوائیاں بند کر دی گئی جس وجہ سے اس کی مرتی ہو گئی کسی بھی انسان کی مرتی کبھی بھی اس بیماری سے یعنی کی مرگی کے دوروں سے نہیں ہوتی یورولوجسٹ کی گوائی سے فادر کا کیس بہت کمزور اور تھومس کا کیس بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایرین یہاں پر ایملی کے فادر کو بلاتی ہے ایملی کے فادر بتاتے ہیں کہ ہوسٹل میں جب ایملی کے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا جب اس کے اوپر شیطان نے حملہ کیا تھا اس کے بعد وہ گھر آ گئی اور گھر آنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا دن بہ دن اس کی حالت خراب ہوتی چلی گئی اسی لئے ہم نے چرس سے فادر کو بلایا فادر کے علاج سے وہ کبھی کبھی ٹھیک ہو جائے کرتی تھی اور بعد میں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی کوٹ ایملی کے فادر کی گوائی کو نہیں مانتی کیونکہ کوٹ کو سائنٹیفک پروف چاہیے اور اب ایرین یہاں پر ایک اور ڈاکٹر کو بلاتی ہے جس نے پاس لائف کے اوپر کئی الگ لگ سببیتاؤں کے اوپر ریسرچ کی ہوتی ہے اور وہ کوٹ کو بتاتی ہے کہ شیطانی طاقتیں ہوتی ہے اور شیطانی طاقتیں سب سے زیادہ انہی لوگوں کے اوپر اٹیک کرتی ہے جو مانسک اور شاریرک روپ سے بہت کمزور ہوتے ہیں جو بہت ایموشنل ہوتے ہیں اور ایملی کے اندر ہی ساری باتیں تھیں جیسے جیسے اس کیس کی گہرائی میں جا رہی ہوتی ہے اسے بہت ساری باتیں پتا چل رہی ہوتی ہے ایرین کا اسسٹنٹ اس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ فادر نے جب پہلی بار ایملی کے اوپر ایکزارززم کیا تھا تو وہاں پر ایک ڈاکٹر بھی تھا جس کے بعد وہ اس ڈاکٹر سے ملتی ہے وہ ڈاکٹر ایرین کو بتاتا ہے کہ فادر کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہو رہا ہے وہ ایملی کو بچانا چاہتے تھے اسے شیطانی طاقت اسے دور رکھنا چاہتے تھے اور اس کے بعد ڈاکٹر ایرین کو وہ ریکارڈنگ بھی دیتے ہیں جو فرسٹ ایکزارززم کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس ریکارڈنگ کو لے کر ایرین اگلے دن کوٹ میں جاتی اور کوٹ میں سب کے سامنے اس ریکارڈنگ کو پلے کرتی ہے جس سے سب کو پتا چلتا ہے کہ فادر نے جب پہلی بار ایکزارززم کیا تھا تو ایملی پوری طرح سے اپنے کابو سے باہر ہو گئی تھی وہ کھڑکی توڑ کر باہر چلی گئی تھی فادر نے بھی اس کا پیچھا کیا وہ اس جگہ جا کر چھپ گئی تھی جہاں پر جانوروں کو رکھا جاتا ہے فادر نے وہاں پر بھی اپنے ایکزارززم کو کنٹیونی رکھا اور وہاں پر انہیں پہلی بار پتا چلا کہ یہ ایملی کے اندر ایک نہیں بلکہ چھے شیطانی طاقتیں ہیں ان سب نے اسے اپنے کابو میں رکھا ہوا ہے آج یہاں پر اس ڈاکٹر کو بھی آنا تھا جس نے ایرین کو یہ ٹیپ دیا تھا دراصل اب تک وہ اس کیس سے اسی لئے دور تھا کیونکہ اس دن وہ چھے شیطانوں کی طاقتوں سے ڈر گیا تھا اور اب وہ فادر کو بچانے کے لئے گوائی دینے کے لئے تیار ہو گیا تھا لیکن آج وہ کوٹ میں پہنچائے نہیں اسی لئے ایرین اس کے گھر جاتی ہے جہاں وہ ڈاکٹر سے ملتی ہے ڈاکٹر کہتے گی مجھے کوٹ آنا تھا لیکن میں نہیں آ پایا دراصل یہاں پر ڈاکٹر بہت زیادہ ڈرہ ہوا ہوتا ہے اور تب ہی اسے اپنے سامنے ایک سایہ دیکھتا ہے جس سے ڈل کر وہ بھاگتے ہیں اور گاڑی سے ٹکرا جاتے ہیں جس سے ان کی مرتی ہو جاتی ہے ایرین جیل میں جانے کے بعد فادر کوئی بات بتاتی ہے کہ ڈاکٹر کی مرتی ہو چکی ہے فادر ایرین سے کہتے ہیں کہ کل جب میں کوٹ میں جاؤں تو مجھے میری بات کہنے کا موقع دیا جائے وہ ایرین کو ایک لیٹر بھی دیتے ہیں جو کہ ایملی نے اپنی آخری پلوں میں لکھا تھا فادر دراصلے چاہتے ہیں کہ دنیا کو پتا چلے کہ ایملی روز کے ساتھ کیا ہوا تھا اب اگلے دن جب فادر کوٹ میں جاتے ہیں تو ایرین انہیں بولنے کا موقع دلواتی ہے جس کے بعد وہ ایملی کے اس لیٹر کو پڑھتے ہیں جو ایملی نے اپنی زندگی کے آخری پلوں میں خود لکھا تھا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جب میرا پہلی بار ایکزورجزم ہوا تو مجھے نیند آگئی جب میں اٹھی تو بہت تھکی ہوئی تھی اس کے بعد بہار سے مجھے آوازیں آئی جب میں گھر کے بہار نکلی تو چاروں طرف کوہرا تھا جس کے بعد اچانک سے میری آتما میرے شریر سے بہار نکل گئی میں نے اپنے شریر کو دیکھا جو درد میں کرا رہا تھا اور تم مدر میری میرے سامنے آئی میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے ان شیطانوں سے مکتے کیوں نہیں ملی مدر میری نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ سورک میں چل سکتی ہو اور جاہو تو اپنے شریر میں واپس جا سکتی ہو اگر تم اپنے شریر میں واپس گئی تو انسانوں کو پتا چلے گا کہ آتماوں کی دنیا اصلی ہوتی ہے وہ سچائی ہے جس کے بعد میں نے تیہ کیا میں نے جو آخری لائن تھی اس نے لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنے شریر میں اس لئے واپس آئی تاکہ وہ انسان جو ایشور پر وشواس نہیں رکھتے میری حالت دیکھنے کے بعد انہیں یقین ہوگا اور تب وہ ایشور پر سچے دل سے وشواس کرنا شروع کریں گے جس سے انہیں ان کی زندگی میں ایک روشنی یعنی کی پوزیٹیوٹی اور صحیح راستہ ملے گا اور اب ایرنجس سے کہتی کہ مجھے نہیں پتا کہ ایشور اور شیطان ہوتے ہیں یا نہیں اس دن ایکس آرززم کی وجہ سے ایملی کی مرتی ہوئی یا نہیں لیکن میں ایک بات جانتی ہوں کہ فادر کی جو نیت تھی جو ان کا کام تھا وہ صرف اسی لئے تھا کہ وہ ایملی کو بچا سکے وہ اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے ساتھ ہی یہ جو کیس ہوتا ہے بہت زیادہ کامپلیکیٹڈ ہوتا ہے اس کیس میں بہت ساری الگ لگ سنبھاؤنائے ہوتی ہیں جس کا فیصلہ اب جیوری میمبرز کو اور جج کو مل کر کرنا ہے جیوری میمبر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ فادر گلٹی ہے یعنی کہ وہ اپرادی ہیں اور اب انہیں سزا سنانا باقی رہ گیا ہے پر اس سے پہلے کہ جج انہیں سزا سنا دے جیوری میمبر میں سے ایک لیڈی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ فادر نے اب تک جتنا بھی وقت جیل میں گزارا ہے وہ ان کی سزا کے لئے کافی ہے اسے ہی ان کی سزا مان کر انہیں اب چھوڑ دینا چاہیے اور سب اس بات سے سہمت ہو جاتے ہیں جس کے بعد فادر کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس دنوں کے بعد ایرین اور فادر ایملی کی قبر پر جاتے ہیں جہاں پر فادر ایرین سے کہتے ہیں کہ بہت جلدی اس جگہ کو ایک پویتر جگہ مانا جائے گا جہاں پر ہزاروں لوگ ایملی کی قبر کو دیکھنے کے لئے آئیں گے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سیکریفائز کر کے دنیا کو جتایا انہیں بتایا کہ اس دنیا میں ایشور ہوتے ہیں ان کا استطیق تو ہے اور کئی لوگوں نے اس کی وجہ سے ایشور پر آستہ رکھنا شروع کر دیا اور اسی کے ساتھ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ ایملی کی یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی